اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Nashiba Salman and Skin Solutions تو بڑا ٹائم ہو گیا تھا آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو میں کلینک پہ ہی تھی اور ہم پروسیجرز کر رہے تھے اور مجھے آپ لوگوں کا خیال آ گیا as usual تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بات چیت بھی کریں آپ لوگوں سے کچھ نئی ٹیکنیکس اور کچھ نئی چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں کچھ آپ کو جو ہے وہ میں آپ کے questions کے answers تو ظاہرے چلتے ہی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اچھے نئی پروڈکس جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں کیا چل رہا ہے اتنی گرمی کے موسم میں اپنی سکن کو اچھا رکھنا میں کہتی ہوں ایک بہت بڑا ٹاسک ہے بالوں کو اچھا رکھنا بھی بہت بڑا ٹاسک ہے اور سکن کو اچھا رکھنا بھی بہت بڑا ٹاسک ہے تو سب جو ہے وہ جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم میں بھی لوں گی ابھی میں ٹاپک نہیں سٹارٹ کرتی تاکہ آپ لوگ جوائن کر لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ کہاں سے جوائن کر رہے ہیں وہاں پہ ویدر کیسا ہے اور اگر آپ اپنی سکن کے لک آفٹر کے لیے کوئی چیز یوز کر رہے ہیں آپ کے کوئی خاص ریٹین ہے رجیم ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا میں بھی اپنی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی جی مسپا رحیم نے جوائن کیا ہے this is نہیں this is ہما نے جوائن کیا ہے امروہ نے جوائن کیا ہے مشی بی بی ڈال نے جوائن کیا ہے ہنہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم kindly for light pigmentation کے لیے کوئی sunblock بتائیں ایمن خان نے جوائن کیا ہے دی گل نے جوائن کیا ہے اور ہنہ اکبال کہہ رہی ہیں کہ I'm from اسلام آباد کومل نے جوائن کیا ہے and she's from Karachi اچھا اب اسلام آباد اور Karachi کے محصب میں بہت ڈیفرنس ہے تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ سکن کیسی رہ رہی ہے اور آپ لوگ اگر کوئی ریجیم فالو کر رہے ہیں تو پھر کیسی ریجیم ہے اس میں کیا کیا ہے nobody hair چوہے انہوں نے جوائن کیا ہے اور کہہ رہی ہیں hey doctor looking barbie thank you very much اور اس کے بعد afrooz zakin نے کیا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ hi کیسی ہیں آپ best scrub for all face tell me okay اور ایمان چودری نے کیا ہے ایمان چودری کہہ رہی ہیں کہ آج میری appointment تھی آپ کے پاس نہیں آسکی for some reason okay you can come later اور ایمان خان نے جوائن کیا ہے کہہ رہی ہیں hello i am from gujrawala اکبر 5952 خان نے جوائن کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ nice you beautiful thank you جی اس کے بعد اکے آئیشہ نے آئیشہ چودری نے جوائن کیا وہ کہہ رہی ہیں ma'am please pimples کی لئے کچھ پتائیں ٹھیک ہے چلی جی سب لوگ جوائن کرتے جائیں اور آج کا جو ہمارا topic ہے وہ basic ہے anti-aging یعنی کہ ہاں جی سوری وہ connection میں تھوڑا سا کلے چاہ گیا تھا aging جو ہے ہم آج basically بات کر رہے ہیں جی آج ہم بات کر رہے ہیں anti-aging therapies پہ اور کیونکہ میں procedures ہی کر رہی ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کو discuss کروں آپ لوگوں کے ساتھ بھی share کروں تو چلے اب ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ aging جو ہے اس میں basically aging کے signs کون کون سے ہیں بار بار connection جو ہے وہ جا رہا ہے ذرا دھیان رکھنا کوئی زیادہ ایکسٹر چیزیں بھی use نہیں کرنا تھا کہ connection نہ خراب ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ signs of aging کیا کیا ہیں signs of aging میں سب سے پہلے آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی skin جو ہے وہ پہلے سے اس کا texture change ہو گیا ہے texture کیسے change ہو گیا ہے اگر وہ پہلے بہت زیادہ oily رہتی تھی یا normal رہتی تھی تو اب آپ کو تھوڑی drier side پہ feel ہوگی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے open pores آپ کو زیادہ feel ہوگے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی fine lines آپ کو جہے ہیں وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی even کچھ جو ہے وہ areas پہ آپ کو لگے گا جیسے یہاں nasal label lines ہوتی ہیں وہ آپ کو لگے گا کہ یہ زیادہ deep ہوتی جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ کی skin جو ہے اس کے اندر body کم ہوتی جاری ہے اور sag آتا جاری ہے وہ لٹکتی جاری ہے لٹکتی skin جو ہے وہ یہاں سے بھی لٹکتی ہے ادھر سے بھی لٹکتی ہے اور آپ کو ساری skin میں لگے گا کہ skin کا جو substance ہے وہ کم ہوتا جاری ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ basically ہمیں signs of aging بتاتی ہیں aging جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ mix بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ age related ہے it's not always age related 24 تک کی جو age ہوتی ہے اس میں تو ہماری skin جو ہے وہ اپنی چیزیں ضرورت کی چیزیں خود بنا رہی ہوتی ہے لیکن onwards جو ہے وہ جو اس نے جو کچھ آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اپنی skin کے اندر اپنی skin کے bank میں preserve کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ utilize ہونا ہوتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی skin کا early age میں کیسے خیال رکھتے ہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کی skin جو ہے وہ after the age of 24 and 25 وہ خراب نہیں ہو اور آپ کی aging delayed رہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت اچھی regime ہو کوئی بہت اچھی routine ہو جس کو ہم follow کر کے اپنی skin پہ aging کو delayed رکھیں اچھا جی ہنا اقبال 8164 نے جوائن کی ہے کہہ رہی ہے ma'am I want to take glutathione is it safe I'm married دیکھیں glutathione کے جو injections ہیں وہ کوئی بھی آپ کو test کیے بغیر نہیں دے گا اور آپ یہ ضرور سمجھ لو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ treatment کس لیے کروارہی ہیں آپ اسے achieve کیا کرنا چاہ رہی ہیں ویسے تو safe ہوتے ہیں چکیے بغیر نہیں لگائے جاتے اس کے بعد نو 14 کہہ رہی ہیں کتنے منس کا گیپ پہ ریپیٹ کرتے ہیں glutathione منس کا گیپ نہیں ہوتا it depends کہ آپ کس لیے glutathione لگ بارے ہیں اور وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ کا گیپ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد افرا ہاں افرا ظاہر نے جوائن کیا کہہ رہی ہیں میں بمس ہیں سکین پر it's not smooth کیا کروں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیرا 2497 کہہ رہی ہیں macular amyloidosis کا curable ہے یا نہیں ٹھیک اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہم کیونکہ anti-aging therapy پہ آج بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم questions رہے ہیں اس سے related ہی کرے لیکن جو جو آتے جا رہے ہیں میں ہن کا ساتھ ساتھ آنسر کروں گی پہلے ہم topic کو finish off کر لیتے ہیں تو anti-aging therapies میں سب سے زیادہ جو top پہ جو use کی جاتی ہے اور جو required ہوتی ہے that is botox botox جو ہے وہ inject injectable ہوتا ہے کرتے ہیں even جو آپ کا سیگ آجاتا ہے آپ کا eyebrow جو ہے وہ سیگ کر جاتا ہے آنکھ کے اوپر بھالی سکین لٹک جاتی ہے تو اس کے لیے بھئی بھوٹاکس کو یوز کرتے ہیں بھوٹاکس بسیقلی ہم اس چگہ کے لیے یوز کرتے ہیں جہاں پہ موفمنٹ سے یعنی کہ موسل جب ایک جگہ کے اوپر آتا ہے جیسے آپ نے فراؤن کیا تو وہ واپس ہی جاتا اپنی جگہ پہ اور وہ آپ کو لائن کی فارم میں رنکل کی فارم میں نظر آتا ہے بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے اور اس جیسا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کیون وہ کہ えー جیسے آپ ہائی inac کوئی ک ALI ک اپ ٹریٹمنٹ تريٹمنٹ ہے اور بھ لائ ternal ٹúblic Minor ٹریٹمنٹ ہے فور اجڈ لکنگ سکن جس کے اوپر جو ہے وہ رنکلز آگے ہیں یا پھر جو ہے وہ ایکسپریشن لائنز ہیں ٹھیک ہے اچھا بوٹوکس جو ہے اس کے سارے کے سارے ڈیٹیلز اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کلینک کے نمبرز کے اوپر آپ پتہ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھی ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی چلیں اب ساتھ ساتھ آپ کے پویسٹن آنسرز جو ہے آپ کی کوئی اس ٹرم کو بھی دیکھتے ہیں فہم سول نے جوائن کیا ہے اینو فوٹین کیا رہی ہے اینڈ مہم آپ کہاں تھی آپ آئی کیو نہیں لائیف اچھا میں کہاں تھی ایک تو یہ کہ آؤٹ آف کنٹری گئی تھی پہلے اور اس کے بعد واپس آنے کے بات جو ہے وہ اید تھی اور پھر اید کی چھٹیاں تھی تو گیاب جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اچھا اس کے بعد ہنا اقبال کہہ رہی ہے مہم ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے آپ نے بتایا تھا الٹی میٹ ان ڈاک آؤٹ مہم ایم یزنگ سنس فور منس کوئی فرق نہیں پڑا ہنا جو آپ کو چیزیں لگانے کے لیے دیتے ہیں وہ آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ لگانے والی چیز تو آپ نے لگانی ہی ہے اور سب سے پہلے اسی سے سٹارٹ کرواتے ہیں اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر ہم پروسیجرز کو ایڈ کرتے ہیں تو پھر پروسیجرز کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے فالو اپ رکھیں گے تو ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں افرا ظاہر کہہ رہی ہے میں ہم سموتنس کے لیے کون سا پروڈکٹ یوز کروں آپ وہی ٹیکسٹر کی بات کر رہی ہیں اچھا ٹیکسٹر کے لیے دیکھیں یہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ پورز کو منمائز کرتا ہے تو ٹیکسٹر بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور یہ دکھا رہی ہوں یہ بھی جو ہے یہ بھی پورز کو enlarged پورز کو منمائز کرتا ہے تو ٹیکسٹر جو ہے وہ آپ کا سموت ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں یہ سرمائز اور کالجن کا سرم ہے اس کو یوز کرنے سے بھی ٹیکسٹر سموت ہوتا ہے نیور دلیس آپ چیزیں لگا کے ٹیکسٹر کو جو سموت کر سکتے ہیں وہ ایک حد تک سموت کیا جا سکتا ہے آدھر وائز پھر آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے پروسیجرز جیسے لیزرز ہوتے ہیں وہ اور کیمیکل پیلز ان کو بھی یوز کرتے ہیں ٹیک ہے ہنہ اکبال کہہ رہی ہیں گلوٹا تھائن ٹابلٹ ہے سیف ہنہ آپ جو بھی چیز یوز کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر یوز نہ کریں ایک تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں پوری ہو رہی ہوگی تو آپ اس کو لے کے کیا کرو گے اور کیا فائدہ ہے اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیک کیے بغیر یوز کرنے کا فائدہ نہیں ہے آئیشہ غوری کہہ رہی ہیں ڈارک سپورٹس کے لیے بتا دیں ایکنی ایشو ہے اگر ایکنی ایشو ہے تو آپ نے پہلے ایکنی ٹریٹ کروانی ہے اس کے بعد سپورٹس جائیں گے ورنہ تو نئے سپورٹس آتے جائیں گے آم اس کے بعد ایکچلی بہت تیزی سے کومنٹس آ رہے ہیں اس کے بعد گلالے کہہ رہی ہیں مام کیسی ہیں آپ آئیم ویل تھینکیو بیو ویل کا وائٹننگ کریم یوز کر رہی ہوں آپ نے دی تھی کوئی فرق نہیں ایزی اس کا آلٹرنیٹ بتا دیں یار اگر آپ بیو ویل کی یوز کر رہے ہو اور آپ کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی اور چیز آلٹرنیٹ کر لو جیسے آپ ایک رات ڈاک آؤٹ لگا لو ایک رات بیو ویل لگا لو ٹھیک ہے کیونکہ ہر چیز کے ایک ریزلٹ کا ایک کونسنٹریشن ہوتا ہے پھر وہ اس سے آگے نہیں جاتا اور سم ٹائمز ہمیں ضرورت پڑتی ہے ساتھ میں سپورٹیب ٹریٹمنٹس یا پروسیجرز کی اس کو بھی ضرور دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں راکول کہہ رہی ہے ریٹنال and how to use ریٹنال ریٹنال کو یوز کرنا ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ اس کی کوئی نورمل سی کونسنٹریشن جو ہے اس پہ سٹارٹ کریں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسے سینویچ کریں سینویچ کیسے کریں گے کہ اس سے پہلے کوئی کریم یا کوئی سرم یوز کریں اور اس کے بعد آپ ریٹنال کو یوز کریں گے اور اس کے اوپر بھی پہلے ایک چیز لگائی درمیان میں ریٹنال کا سرم لگایا اور پھر اس کے اوپر ایک اور چیز لگا دی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد بنتے سرفراس official کہہ رہی ہیں dark complexion کے لیے بتا دیں during pregnancy کوئی کریم یا بہت ساری safe creams ہیں آپ due to لگا سکتی ہیں روز رات کو اس کے علاوہ آپ sun block ضرور یوز کریں وہ بھی safe ہے اس کے علاوہ dark out cream لگا سکتی ہیں gluta max لگا سکتی ہیں pearl light لگا سکتی ہیں یہ سب لگا سکتی ہیں سب safe ہے no 14 کہہ رہی ہیں ma'am hair tangles کا کچھ بتا دیں ڈائے بھی کرواتی ہوں tangles کا کہہ رہی ہیں یار آپ اس کو moisturize کریں moisturize کا مطلب یہ ہے کہ آپ conditioner ضرور یوز کریں جیسے آپ نے shampoo کر لیا تو اس کے بعد conditioner ضرور یوز کریں اور اس کے علاوہ serums آتے ہیں جو کہ آپ پہلے یوز کریں گے اور پھر اس کے بعد دانتوں والی کوم ہوتی ہے کنگی ہوتی ہے لارجر بریسلز والی اور درمیان میں اس کے گیپ ہوتا ہے وہ آپ یوز کریں اور پہلے نیچے سے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نیچے سے جو ہے بالوں کو ڈی ٹینگل کرنا سٹارٹ کریں پھر اوپر آئیں کومل بالک کہہ رہی ہیں آفتر سی سیکشن کے how to stop hair fall پوست پرگننسی سے جو ہو جاتا ہے یار بہت ضروری ہے کہ آپ فوراں سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے پہلے کہ سارے کے سارے جو locked آپ کے hair ہوتے ہیں دورنگ پرگننسی بال ایک ہی فیز میں lock ہو جاتے ہیں اور پھر کٹھے جو ہے وہ گرنا شروع ہوتے ہیں اور بڑا ڈر لگتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فوراں سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو supportive therapy دیں اور آپ کے بال رکھیں اس کے بعد ارم آمیر کہہ رہی ہیں whitening tablet یار whitening کی تو بہت ساری tablets ہیں ابھی میرے سامنے یہ پڑی بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن whitening کی tablets کو کھانے کے خاص طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صبح خالی پیٹ ناشتے سے پہلے تقریباً کوئی 40-45 منٹ کا time period رکھیں اس سے پہلے آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے تاکہ absorption اچھی ہو اور آپ کا ریزلٹ بہتر ہو پلوشہ باکھے کہہ رہی ہیں ڈاکٹر ناشیبہ کوئی آئی کریم بتا دیں ابھی بتا دیتے ہیں یہ ریکھیں یہ anti-aging بھی ہے اور آپ کے ڈارک سرکلز کو بھی بہتر کرتی ہے یہ بہت اچھی آئی کریم ہے اور یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بنتے سرفراز افیشل کہہ رہی ہیں ڈارک کمپلیکشن کے لیے کچھ بتا دیں جی میں نے آپ کو آنسر کر دیا ہے بنتے سرفراز میں نے آپ کو آنسر کر دیا ہے اس کے بعد گلالای خان کہہ رہی ہیں میم ڈے یوز کے لیے آپ نے دی تھی ڈاک آؤٹ ڈے میں لگا سکتے ہیں جی بالکل لگا سکتے ہیں ڈاک آؤٹ آپ ڈے میں بھی سن لوگ سے پہلے لگا سکتے ہیں اور نائٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اہمناس 22 نے چوئن کیا ہے رفت مختار نے چوئن کیا ہے افرا زاہر کہی ہے ماہم is it true to start retinol after 25 years یار ہر skin کے اوپر اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے that's why I'm telling you and I'm suggesting you کہ go to our skin doctor تاکہ وہ آپ کی پوری کی پوری آپ کی skin کے حساب سے ایک ٹیلر میٹ رجیم بتا دے آپ کو پھر آپ اس کو فالو کریں سادیا ازاز 123 کہہ رہی ہے whitening tablet ہم پرگننسی میں کھا سکتے ہیں نہیں جی آپ ریگننسی میں نہیں کھا سکتے ہیں آپ ریگننسی میں صرف وہی چیز کھائیں گی جو آپ کی ڈاکٹر آپ کو بتائیں گی اے کے آئیشہ چودری کہہ رہی ہے ماہم پیس پیمپلز کے لیے کچھ بتا دیں پیس پیس آئیشہ چودری آپ کے لیے بتا رہی ہوں کہ پیمپلز جو ہیں اس کے لیے آپ کی آپ کا فیس واش اور کلنزنگ ایکس فولییشن اور مویسچرائزر یہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں سب سے پہلے کلنزنگ کریں نوٹ مور دن تین سیکنڈ سب سے پہلے کلنزنگ کریں اس کے بعد آپ اپنا فیس واش کریں نوٹ مور دن فور تین سیکنڈ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی سکن کو مویسچرائز کر لیں یہ تین سٹیپس بہت ضروری ہیں اور ویک میں وانس یا ٹوائز تین سیکنڈ کے لیے آپ نے ایکسپولییٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایش حسین 25 نے چوئن کیا ہے اس کے بعد اس نے ہارا نہیں اس نے ہارا اس نے ہارا اس نے ہارا راج پوت کہہ رہی ہیں السلام علیکم میری ماما کو کینسر ہے بابا بھی انتقال کر کے ہے میں ایک سب بہن بھائی مل کے ہلپ سے صدقہ خیرات کریں جی ان کا میسیج تو آپ کو نظر آرہا ہوگا جو ان کی ہلپ کرنا چاہتا ہے وہ ضرور ہلپ کریں اور ان کی مدر کو سہت دیں اللہ میہ ان کی مدر کو سہت دیں حاجرا اسجت نے جوئن کیا ہے اس کے بعد ناسر مزاری نے جوئن کیا ہے ڈرائی ہیر کے لیے کچھ بتا دیں پلیز ڈرائی ہیر کے لیے یہ دیکھیں انٹی فریز انٹی فریز شائن ان بوسٹر سرم ہے بڑا زبردست سرم ہے آپ نے بیٹھ ہیر کے اوپر بلکل ڈو ڈو ڈری ڈروپس لے کے لگانا ہے and it works like wonders ٹھیک ہے کومل بیلک کہہ رہی ہیں انٹی ملٹی وائٹیمن جو آل ان ون ہو یا کالیجن انکلوڈیڈ ہو یار کالیجن سپریٹ ہوتی ہے اور ملٹائی وائٹیمن جو ہیں وہ سپریٹ ہوتے ہیں جیسے یہ ملٹائی وائٹیمن ہے یہ بہت اچھا ہے کالیجن آپ کو سپریٹ لینا پڑے گا یہ ملٹائی وائٹیمن سکن کے لیے نیل کے لیے ہر کے لیے بہت اچھا ہے اور کالیجن آپ کو سپریٹ لینا پڑے گا اچھا اس کے بات آم 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 کیا آئیڈی ہے تیری شکل تو نہیں تھی پھر بھی آم 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 نیتہ کہہ رہیے کہ پلیز سجیسٹ ریٹنال ویڈاوٹ آئل میں اب بھی آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ والا جو ہے this is basically یہ oil infused ہے میں آپ کو without oil دکھاتی ہوں اچھا اس کے بعد آجائے مجھے نا وہ دینا دوسرے والا دی پیوریسٹ کا ریٹنول والا سرم دینا میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں آپ دیکھ لیں اس کے بعد ناصر ناصر ون نے جوئن کیا ہے اس کے بعد وینش کیانی نے جوئن کیا ہے کول ون سیکس پائیو نائن نے جوئن کیا ہے اس کے بعد ہیر ہمی نے جوئن کیا ہے اچھا بی بی سکسی رو ون کہہ رہی ہیں کوئی اچھا سا سن بلوک بتا دیں یار اتنے دھیروں دھیر اور اتنے زبردست سن بلوکس ہیں کہ میں کیا بتاؤں اور سن بلوکس کی اوپر تو اب بھی میں نے اپنا لائف کیا تھا سن بلوکس کا لائف جو لاسٹ لائف ہوا ہو ہے وہ پوستڈ ہے اس کو ضرور دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ریٹنول کا سرم دکھا رہی ہوں this is not oil based یہ oil based نہیں ہے اور کسی بھی skin type کے لئے بہت اچھا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ یوز کر سکتی ہیں technique کوئی رکھی ہے sandwich technique ٹھیک ہے پہلے کچھ لگایا پھر درمیان میں یہ لگایا اور پھر اس کے بعد بھی کچھ لگانا ہے VNZ 276 کہہ رہی ہیں کہ میں پلیز سجیسٹ water based hyaluronic acid serum water based hyaluronic acid serum یہ دیکھیں کیا زبردست water based hyaluronic acid serum کتنا زبردست یہ بہت ہی بہت ہی زبردست hyaluronic acid ہے اس کو دیکھیں اس کو بھی ٹرائے کریں اچھا اس کے بعد لکھا ہے for oily skin sunblock یار اگر بہت زیادہ oily skin ہے پھر پاوڈر والا sunblock بھی آتا ہے پھر آپ پاوڈرڈ sunblock یوز کر سکتے ہیں اس کو لگانا بھی آسان ہے ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اس کو ری اپلائے کرنا بھی بہت آسان ہے اچھا رپنسل کمال کہہ رہی ہیں open pores کے لیے کچھ بتا دیں open pores کے لیے یار میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک تو یہ کہ cleansing کرنا بہت important ہے open pores تب ہی ہوتے ہیں جب اندر بہت زیادہ stuff جو ہے وہ آپ کے pores کے اندر اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی cleansing نہیں کرتے ہیں تو آپ نے cleansing ڈیلی بیسز پہ کرنی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دو enlarged pores کے لیے جو ہے وہ دکھا رہی ہوں creams دکھا رہی ہوں یہ بھی جو ہے وہ enlarged pores کے لیے اور یہ بھی enlarged pores کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ دن میں ایک تفاہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ارم کہہ رہی ہے بیسٹ گلوٹا تائیون ان ڈیلی کی کیا ڈوز ہو کتنے ٹائم یوز کریں کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا اس کا ارم اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو کوئی کھانے والی چیز ہوتی ہے جس کو آپ یوز کرنا چاہتے ہو اور بہت پرپس ایک چیز کو پرپس پولی یوز کرنا چاہتے ہو جیسے آپ اپنا کمپلیکشن پیتر کرنا چاہتے ہو آپ اس کو امیونٹی پیتر کرنے کیلئے یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہو گلوٹا تھائیا ان کو آپ اپنے کمپلیکشن کیلئے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہو تو پلیز آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر آپ کا پفی آئیز کے لئے کچھ بتا دیں پفی آئیز کے لئے لگانے والی چیزیں کم کام کرتی ہیں پفی آئیز کے لئے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ زیادہ تک کیے جاتے ہیں اگر تو بہت زیادہ پفی آئیز ہوتی ہیں وہ پوری جو ہے وہ نیچے تک پہلی بھی ہوتی ہیں تو اس میں ہم دی پف کرنے والا انجیکشن یوز کرتے ہیں پہلے دی پفنگ کرتے ہیں اور اس کے بات دی پفنگ کے بات اگر کسی کیس میں ضرورت ہو تو فلر یوز کیا جاتا ورنہ ہم فلر کو یوز نہیں کرتے اور صرف خالی دی پفنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے بات کومل بالک لیے بھی بتائیں اچھا مویسٹرائزر جو ہیں وہ ڈیفرن ڈیفرن طرح ہوتے ہیں آپ بہت سارے مویسٹرائزر یوز کر سکتے ہو آپ hyaluronic acid بیس مویسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں اس کے الابہ جو ہے وہ آپ سرامائز والے مویسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ سرامائز اور کالیجن کے ساتھ ہے بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے تو پھر آپ یہ یوز کریں گے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈرائی سکن والے جو ہیں وہ صرف خالی مویسٹرائزر کے اوپر کونسنٹریٹ نہیں کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز سکن مویسٹرائزر چاہے وہ بھی اپروپیئٹ ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے یہ بہت اچھا ہے اب اس وقت میرے پاس مویسٹرائزر نہیں پڑے ہوئے کہ میں آپ کو دکھا سکوں بہت بہت اچھے اچھے مویسٹرائزر ہیں آپ فوکس کریں کہ آپ واش کس سکتے ہیں یا ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ hyaluronic acid یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھے کمپننٹس ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں اور اس سے بہت اچھا ریزالٹ آئے گا اچھا اس کے بعد ہمیرہ کہہ رہی ہمیرہ 2497 کہہ رہی ہے کہ میکیولر مائلو ڈوسیس جو ہے وہ کیوریبل ہے کی نہیں یار ہم اس کو آپ کی لائف سے ختم تو نہیں کر سکتے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم اس کو آپ کی باڈی سے ختم ہو جائے گا ایسا کوئی اس کا کو ایکسیلیریٹ کرتی ہیں اور ایجنگ کے پروسسس کو ٹریگر بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنگ کو ینگ ایج میں جو ہے وہ ایکنی رہی ہوتی ہے ان کے سکارنگ ہوئی ہوتی ہے ان کے کھڑڑے بنے ہوئی ہوتے کھڑڑوں مالی جو سکن ہوتی ہے اس کے اندر کالیجن الاسٹین پہلے ہی کام ہوتی ہے جیسے ایسی ہونی چاہیے تو وہ پہلے ہی کام ہوتی ہے تو ایسی جو سکن ہوتی ہیں وہ ینگ ایج میں ان کے اوپر اوپن پورز فائن لائنز اس کے علاوہ سکن جو ہے اس کا ٹیکسٹر خراب ہونا اور سکن جو ہے اس کا سیک کرنا اور اس کے ساتھ رنکلز آنا جو ہے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ سن پروٹیکشن نہیں یوز کرتے تو آپ سن پروٹیکشن یوز کرنی ہے سن پروٹیکشن جو ہے صرف خالی آپ کے کلر کو صحیح ریٹنے میں ہیلپ نہیں کرتی ہے بلکہ یہ anti aging بھی ہوتی ہے otherwise جو sun rays ہیں وہ آپ کے aging کے process کو accelerate کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی skin جو ہے اس کے اوپر aging کے signs جلدی جلدی آرہے ہیں تو یہ ایک ایک ایمپورٹن چیز ہے بوٹوکس کی ہم بات کر رہے تھے بوٹوکس جو ہے وہ آپ کے جو جو رنکل ہیں جو آپ کے ستبھن رنکل ہیں اور جو آپ کی موفمنٹ سے رنکل پڑھتے ہیں سپیشلی اس سائٹ پہ اس ایریا میں اس کے الابہ آپ کے ماتھے پہ آپ کے سائی آئیز کے اوپر اس کے لیے یوز کرتے ہیں بلکہ لپ فلپ جیسے ایج کے ساتھ لپ جو ہے وہ پتلا ہوتا جاتا جاتا ہے تو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے اس پروسیجر کو لپ فلپ کہتے ہیں بوٹوک سے ہی کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا پروسیجر ہے اور بہت ہی اس کا اچھا ریزلٹ ہے اس سے سٹرکچر آف دی لپ ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ موٹا ہو گیا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے میرے لپ جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہیں لیکن کیونکہ وہ invert جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایورٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ پتھلی پتھلی لائنز ہوتی جن سموکر لائنز کہتے ہیں وہ بھی ایج کے ساتھ آجاتی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے بھی بوٹاکس ہوتا ہے اس کے ساتھ جن جو ہے اس کے اوپر ڈیمپلنگ ہوتی ہے ایج کے ساتھ زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بوٹاکس کرتے ہیں بوٹاکس جو ہے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد appointment book کر سکتے ہیں اگر دو لوگ لگوانا چاہتے ہیں دو لوگ ساتھ آتے ہیں تو دونوں کے لیے بہت ہی اچھا smart package بن جاتا ہے اور وہ ایک smart package میں اور ایک اچھی price میں جو ہے وہ دو لوگ botox لگوان لیتے ہیں botox male female کوئی بھی لگوان سکتا ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ males نہیں لگوان سکتے یا males کو ضرورت نہیں ہوتی ہے تو botox جو ہے وہ کوئی بھی لگوان سکتا ہے جس کے case میں ہمیں botox لگانا تو کیا کہتے ہیں بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نئی چیزیں شیئر کر کے further آپ کو کسی بھی چیز کے لیے assistance چاہیے ہو یا کسی بھی چیز کی جو ہے وہ information چاہیے ہو تو آپ given numbers پر جک لینے کے numbers ہیں ان کے اوپر call کر کے information لے سکتے ہیں اور کتنی گرمی کھا رہے ہیں اور کیسا چپ چپاہٹ والا گندہ موسم ہے ہر جگہ mostly یہی ہے i don't think so کہ آپ میسے جسے نے جوائن کیا سب نے ڈیفرنٹ جگہ سے جوائن کیا تھا لیکن کسی کے پاس بھی موسم ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر humidity کم ہو اور بہت ہی کوئی اچھا موسم ہو تو let's hope کہ سب جو ہیں وہ اپنی skins کو ایسے موسم میں بھی جو ہے وہ اچھا رکھ سکیں اور اپنا خیال رکھ سکیں اپنی skin کا اپنے بالوں کا تو اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے گبارہ ملاقات ہوگی اور ایک نئے topic پہ بات کریں گے botox سے related کوئی بھی آپ کو information چاہیے یا anti-aging therapies کے بارے میں کوئی بھی information چاہیے تو آپ given numbers پہ call کر کے لئے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ